سولہ برس کی بالی عمر کو سلام پیار تیری پہلی نظر کو سلام جیہا دوستوں بلکل صحیح سوچ رہے ہیں آپ لوگ یہ صدا بہار گانا سال 1981 میں آئی سوپر ڈوپر ہیٹ فلم ایک دوجے کے لیے کا ہے جس کے گانے تو کافی زیادہ یادگار ہیں پر فلم کی کہانی اس سے بھی زیادہ دمدار تھی جس میں واسو اور سپنا ایک دوسرے سے بے انتہا محبت کرتے ہیں پر صرف ایک دوسرے سے الگ کلچر کے قارن کبھی ایک نہیں ہو پاتے فلم کیسی کہانی کو درشکوں کے دلوں تک پہنچا آنے کا کام کیا اس کے کلکاروں نے جس کے چلتے فلم آج بھی درشکوں کی فیوریٹ فلم ہے لیکن دوستو فلم کو پردے پر آئے تقریباً 49 سال ہو گئے ہیں اور ان بیتے 49 سال میں فلم میں نظر آئے کلکار بہت بدل گئے ہیں انہیں پہلی نظر میں پہچان پانا بھی بہت مشکل ہے تو اس لئے آج کے اس ویڈیو میں ہم آپ کو اس فلم کے کچھ چنندہ کلکاروں کے بارے میں بتائیں گے جو کہ ان بیتے 49 سالوں میں بہت بدل گئے ہیں تو دیکھ اس بات کی ہے چلیے جانتے ہیں کون سے ہیں وہ کلکار نمبر ورن پرنی وشوناتھن اس گڑی میں سب سے پہلا نام شامل ہے ابنیتہ پرنی وشوناتھن کا جنہوں نے فلم میں واسو کے پتا کا کردار نبھایا اور اپنے اس کردار کو کافی یادگار بنایا بات کر ان کے آج کے بارے میں تو بتا دیں آج یہ دمدار ابنیتہ اس دنیا کو الویدہ کہہ چکے ہیں جن کا ایک اکٹیوبر دوہزار آٹھ کو بیماری کے چلتے ستاسی سال کے عمر میں دیخانت ہو گیا نمبر ٹو شبہ خوٹے فلم میں ایک کراکار ابنیتری شبہ خوٹے ہیں جو فلم میں سپنا کی ماں میسیس کندن لال کے کردار میں نظر آئی جو کئی جھوٹ اور ساجشیں کر کے سپنا اور واسو کو الگ کر آنے کی کوشش کرتی ہیں اسی کے ساتھ بات کریں ابنیتری شبہ خوٹے کے آج کے بارے میں تو بتا دیں یہ آج جیون کے تیرہ سے سال پورے کر چکی ہیں اور اس عمر میں اب یہ پہلے کے مطابق اور بھی زیادہ بوڑی ہو گئی ہیں بتا دیں ابنیتری آج اپنے پریوار کے ساتھ موبائی میں رہتی ہیں جو آج فلموں کے ساتھ ساتھ چھوٹے پردے پر بھی ابنے کرتی نظر آتی ہیں جنہیں سال دوہزار انیس میں منگلم دنگلم شو میں دیکھا گیا تھا نمبر تری راکیش بیدی اس کڑی میں ایک نام ابنیتہ راکیش بیدی کا ہے اسی دوران یہ سپناپ سے پیار کر بیٹھتا ہے بات کریں راکیش بیدی کے آج کی تو آپ کو بتا دیں یہ آج 66 سال کے عمر پار کر چکے ہیں اور بیتے سالوں میں کافی زیادہ بدل چکے ہیں شاید ہی آپ انہیں پہلی نظر میں پہچان پائے جو آج کافی بوڑے ہو گئے ہیں جن کے سر پر اب کافی کم بال نظر آتے ہیں ساتھ انہوں نے کافی زیادہ ویڈ بھی گین کر لیا ہے بتا دیں انہوں نے آج بھی اپنے کریر کو جاری رکھا ہے جو فیلحال تارک میتا کا الٹا چشمہ میں نظر آ رہے ہیں نمبر فور مادھوی فلم میں ایک کردار سندھیا کا ہوتا ہے جو واسو کو ہندی سکھاتی ہے اور اس سے ایک طرف آپ پیار کر بیٹھتی ہے پر واسو اور سپنا کا سچا پیار دیکھ کر یہ اپنے پیار کو تیار دیتی ہے فلم کے اس کردار کو پردے پر اتارنے والی ابنیتری مادھوی ہیں جو آج 58 سال کی ہو گئی ہیں اور ان بیدے سالوں میں یہ اتنی زیادہ بدل گئی ہیں گڑبالی ہیں ساتھ ہی اب موڈرن اور سٹالش بھی ہو گئی ہیں جنہوں نے کافی لمبے سمجھ سے اپنے کریئر کو ورام دے رکھا ہے اور آج اپنے پتی اور بچوں کے ساتھ نیو جئرسی میں رہتی ہیں نمبر فائف کمل حسن فلم میں واسو کا مکھی کردار پردے پر اتارنے والے ابنے تاہیں کمل حسن جن کا کردار فلم ایک ینگ تمل لڑکے کا ہوتا ہے جس کے ملاقات گوہ میں سپنا سے ہوتی ہے جو اسی ملاقات میں اپنا دل دے بیٹھتا ہے بات کریں کمل حسن کے آج کے بارے میں تو آج کمل حسن اپنے جیون کے چھاس سٹھ سال پورے کر چکے ہیں جو ان بیتے سالوں میں کافی بدل گئے ہیں جہاں ان کے عمر کا پرباب ان کے چہرے پر تو کچھ خاص نظر نہیں آتا جس سے ان کی پیسنالٹی آج بھی کافی زیادہ دمدار اور سٹالش ہے بات کریں کمل حسن آج اپنے پروار فلم کے ساتھ چھنائی میں رہتے ہیں جہاں رہتے ہوئے انہوں نے آج بھی اپنے کریئر کو ایکٹیو رکھا ہے جو جلدی یعنی ردف فلم میں نظر آنے والے ہیں نمبر سکس رتی اگنی ہوتری فلم میں مکھیک اداکارہ کے طور پر نظر آئیں ابنیتری رتی اگنی ہوتری جو فلم میں واسو کی پریمی کا سپنا کا کردار ادا کرتی ہیں جنہوں نے اپنے اس کردار کو اتنی بخوبی پردے پر اتارا کہ یہ فلم سپر ہیڈ بلوک بسٹر ثابت ہوئی بات کریں ان کے آج کے بارے میں تو بتا دیں آج ہی اپنی ساٹھ سال کی عمر کمپلیٹ کر چکی ہیں جن کے چہرے پر بڑتی عمر کا اثر ساتھ دیکھتا ہے ساتھ ہی پہلے کے مطابق یہ تھوڑی موٹی ہو گئی ہیں اور ان کی غزب کی خوبصورتی نے بھی ان کا ساتھ چھوڑ دیا ہے جیسا کہ آپ ان تصویروں میں ساتھ دیکھ سکتے ہیں برتبار میں انہوں نے اپنے کریر کو بریگ دے دیا ہے جو آج اپنے پریوار کے ساتھ ممبئی میں رہتی ہیں تو دوستوں آپ کو اس فلم میں کون سا کردار سب سے زیادہ پسند آیا آپ ہمیں ان کا نام کومنٹ باکس میں کومنٹ کر کے ضرور بتائیں ساتھ ہی بولوڈ انڈسٹری سے جوڑی ایسی مسالدار خبروں کو جاننے کے لیے ہماری چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں